بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو دیکھا تو وہاں پر بے تہاشا ایڈریگولارٹیز یہ نہیں ہو رہی تھی کرائیم ہو رہا تھا فائیڈنگ ہو رہی تھی سرے آم لوگ قتل ہوئے زخمی ہوئے پریزائیڈنگ افسر جڑے نے کہتے غوا ہو گئے کہتے پھردے پھرندے رہے توندی چاہندہ توندہ کام پہندے رہے وہ سارا کچھ تھا اس پر آرو کی ایک رپورٹ آئی آرو کی آرو نے جا کے الیکشن کمیشنر کے سامنے اس کی عدالت میں رپورٹ پیش کی اس رپورٹ کی روشنی میں چیف الیکشن کمیشنر نے کچھ فیصلے کیے ایک فیصلہ تو ظاہر انہوں نے کیا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ وائل قرار دے دیا نکال ادم قرار دے دیا اور کہا کہ 18 مارچ کو دوبارہ الیکشن ہوگا اور دوسرا جو فیصلہ انہوں نے کیا جو اس فیصلے سے بھی اہم اور بڑا فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے اہلکار اس میں ملوث تھے اس دھاندلی میں اس میں فائرنگ کے واقعات ہوئے ان کو نئی پکڑا پولیس نے ان کے سامنے فائرنگ ہوتی رہی وہ جو انہوں نے غفلت برتی مجرمانہ اس میں اے سی ہو گیا ڈی سی ہو گیا یہ ایس پی ہو گیا ڈی ایس پی ہو گیا یہ سب کے انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے اور ان کو فیلحال تو موطل کر دیا ہے لیکن ظاہر آگے کیس چلے گا جس میں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں اور سزائیں ہوں گی بھی اچھا یہ ایک تھا اب حکومت نے کہا کیا حکومت نے یہ کیا کہ بھائی آپ پی ٹی ای یہ ظاہر ہے پی ٹی ای کی حکومت ہے تو پی ٹی ای نے کہا جی اسی نہیں مندے جو اسی نہیں گھیڑ دے ہم نے اس بات کو نہیں ماننا ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے برطور پلٹیکل پارٹی اور ایک کینڈیٹ جو علیہ السجد ملی صاحب ہے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ نہ مانے ہیں ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے وہ وہاں پر چلے جائیں گے یہ اٹھارا کو الیکشن نہیں ہوگا اور یہ جو فیصلہ ہے اس کا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا یہ غلط ہے ٹھیک ہے ان کا قانونی حق ہے کوئی بات نہیں اس میں چلے جائیں ویسے تھے پولٹیکلی یہ اور مورلی ان کے متھے دا کلک بڑھے آیا ہے والا لیکن چلیں کوئی نہیں پولٹیکل بات ہو رہتی ہے لیگل بات ہو رہتی ہے تو وہ لیگلی چلے گئے کوئی بات نہیں لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ای سی اور ایس پی دی ایس پی اور پریزائیڈنگ کا عملہ جتنا ہے ان کے خلاف جو کاروئی کی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے وہ حکومت ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہائی کورڈ میں ریٹ کر رہی ہے اور یہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریٹ کر رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ تسی کدن آلو کیا آپ ریاست کے یہ ملازم ہیں مثلا میں تھوڑا سا آپ کو کلیر کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان ریاست کا ایک ادارہ ہے اس نے ریاست کے کچھ ملازمین کے خلاف کاروئی کی ہے جنہوں نے کریمنل نیگلیجنس کی بلکہ کرائم میں انوالو رہے یعنی پریزائیڈنگ آفیسرز کی حد تک تو وہ کرائم میں انوالو رہے اب اس پر انہیں ایک رپورٹ مانگی انکوائری کروائی آر او نے انکوائری رپورٹ اس میں جمع کروائی جس کے بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو آئین میں اس کو اختیارات ملے ہوئے ہیں اس کے تحت اس نے کاروئی کی جبکہ چیف سیکٹری آئی جی پنجاب اور دوسرے جو جڑے وڈی افسران نے انہوں نے کہا جی کہ آپ چار مارچ کو پیش ہو اور وہاں پر اپنی وضاحت دیں ہائی کورٹ میں چاہ رہی ہے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اور اس لیے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ بڑی زیادتی کی ہے اوپائی تسی تسی پیٹی آئی تھے لوگوں نے خلاف کاروئی تھے جاؤ تسی کیا یہ آپ کی پیٹی کے کارکن ہے ایس پی صاحب آپ کی پیٹی کے کارکن ہے آپ کے امیدوار ہیں ڈی ایس پی ہو گیا یہ پریزائیڈنگ آفیسرز ہو گئے یہ سارے آپ کے آپ کے کارکن ہیں آپ یعنی یہ کہتے ہیں کہ رنگیں اتھو گرفتاری دے جائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پکڑے گئے اور آپ نے یہ مان لیا کہ یہ سارے آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور آپ نے مل ملا کے یہ سارا کچھ کیا ہے اور یہ سب لوگ جن کو اب آپ بہت معصوم قرار دے رہے ہیں اور ان کے حاکم حکومت پنجاب پٹیشن کر رہے ہیں بھائی وہ جانے کا حق رکھتے ہیں ایس پی صاحب خود چلے جائے ہائی کورٹ میں ڈی ایس پی چلے جائے پریزائیڈنگ آفیسرز چلے جائے اس ویسے کے حلاف انڈیجویلی میں جا سکتے ہیں انفرادی حصیت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن حکومت کی صاحب میں جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کا سارا معاملہ کھل گیا ہے کہ یہ سب لوگ ملے ہوئے تھے پی ٹی ای کی حکومت کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اس لیے حکومت اب ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے اور وہ کیوں کر رہی ہے وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ وہ جو ایس پی ہیں ڈی ایس پی ہیں اور وہ جو دیگر عملہ ہے وہ تو پھر بول پہنگے وہ تو پھر اپنے ٹویٹر کے اوپر وہ ویڈیو بنا بنا کے وائرل کرنے کے ٹک ٹاک دیوتے کے سانو فردوس آشک نے فون کی تحسی سانو علی اسجد ملی نے کیا سی عثمان ڈار نے کہا تھا سی ایم آ اس سے فون آیا تھا اس لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اس لیے جو پی ٹی ای ہے اب وہ اس بات کو ذرا ان کو تسلی دینے کے لیے ہائی کورٹ میں جا رہی ہے جبکہ الیکشن کمیشنل پاکستان جو ہے اس کے پاس کے پورا اختیار ہے کہ جس علاقے میں الیکشن ہو رہا ہوگا اس کی حد تک جتنے لوگ اس میں فعال کریں گے اور جتنے لوگوں کی ریسپانسیبیلٹی لگے گی اس کام کے اندر وہ سارے کے سارے اس وقت تک کے لیے جب تک الیکشن ہوگا وہ جواب دے ہیں الیکشن کمیشن کو اور ان کی ساری سروسز جو ہیں وہ رینڈر ہو جاتی ہیں ٹورز الیکشن کمیشنل پاکستان انہوں نے کاروئی کی ہے آئین نے ان کو اختیار دیا ہے یہ بہت ضروری بات ہے اس پر نواز شریف صاحب نے بھی ویڈیو بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو سزائے ملنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ان کو سزائے مل جائیں گی تو پھر اگے تو کوئی نہیں کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تو ہی پتہ لگے گا کہ دوزار اٹھارہ آج کی ہوئی ہے بات ساری کھوئی جائے گی کہ یہ تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی تھی یہ کس طرح ہوئی تھی دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ جب آپ سرکاری محکمے کے لوگ آپ کے ساتھ جب تک ملوث نہیں ہوتے تب تک دھاندلی ہو سکتی ہے نا کرپشن ہو سکتی ہے یہ بالکل کلیر کٹ بات ہے اس لیے سرکاری ملازم کا امانداری سے ڈیوٹی دینا بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح سے جو سرکاری ملازم جو ہے نا اس کو کسی صورت نہیں بچنا چاہیے کیونکہ اگر سرکاری ملازم جو ہے وہ اگر بچ گیا تو دوسروں کو شاہ مل جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اے بچ گیا پھر تو میں بھی بچ جائیں گا اسی طرح کرپشن بڑھتے 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 پورے معاشرے میں پھیل جو کیا اور سرکاری ملازمین کی کرپشن جو ہے اسی نے اس ملک کو اس حد تک لے کیا ہے یہ سیاسی بندے یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں نا جمران ہاں نے ٹھیکے دار کھا رہے نکل نوازشری دے کھا رہے تن پرسو زرداری دے کھا رہے تن ہونکال آن علیچ کوئی ہو رکھی سیدھے ٹھیکے دار کھا رہے لیکن اگر سرکاری ملازم جو ہے وہ اماندر ہو تو کسی دار ٹھیکے دار نہیں کھا سکے گا جو مرضی کر کے بھی لو وہ اڑ جے پامیو کلرک ہوئے وہ اڑ گیا تو پھر اڑ گیا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے نوازشری دے کھا یہ کہنا کہ ان کو سزا ضرور ملنے چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ہی ماں کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی مزے کی بات ہے عمران خان صاحب کا لاہور آئے تھے اور انہوں نے آکے ملاقات کی اس میں فردوس عاشق آن صاحب آہ عثمان ڈار صاحب علی اسچت جو ظاہر ہے ان کے امیدوار تھے یہ سارے موجود تھے اور فردوس عاشق آن صاحب آنے اب یہ ذرائع بتا رہے ہیں انہوں نے بڑی ہیں یہ کان لہا ہے کہ تسے آکے خان جی اسی اتھے گئے تے پھر اسی ایوی کیتا تے اسی ایسرا کیتا تے اتھے نون لیگ دے بڑے لوکی سر یہ سارا انہوں نے بتایا تو خان صاحب نے کلاس بڑی دی بتانے والے بتاتے ہیں انہوں نے کلاس بہول دی انہوں نے کہا کہ یار تاڑک لو ایک ہلکی دا الیکشن نہیں جیتے آگیا اور وہاں پر نون لیگ کی اتنی ایک سریعت ہے آپ وہاں سے ایک ہلکہ منیج نہیں کر سکے آپ کے پاس صوبے کی پوری حکومت آپ پاس وسائل آپ نے وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا دار صاحب میرے مامنے خصوصی بن کے بیٹھے میں آپ نے سیالکورٹ میں کوئی کام نہیں کیا اس ہلکے میں کچھ نہیں کیا کوئی سڑک نہیں بنائی لوگ اتنے نراض ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ امن و ماندی صورتحال بے روزگاری اور مہنگائی بڑی سر لوگ نراض ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے دو زار اٹھارہ میں جو ہے یہاں اس ہلکے سے ساٹھ زار بولڈ لیئے تھے اب ہم نے جو ہے ان نوے زار سے زیادہ بولڈ لیئے ہیں اس لیے خان صاحب دیکھیں آپ کی کار کردگی پھر خوش آمد شروع ہو گئی لیکن خان صاحب نے کلاس وہاں لیتی انہوں دی اور چنگی ٹکامی کلاس لیتی کہ یہ آپ سے ایک ہلکہ نہیں سنبھالا گیا سنا ہے کہ عثمان بزدار کی بھی اس نے ذرا کانے کھچے ویسے عثمان بزدار تھے آئی ہے اس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ مندر کا گھنٹا ہے جو آتا اس کو بجھا گے چلا گیتا ہے وہ تیف جرے نے جو مرضی کو کہہ لیندہ ہے اتے کشنی اور انہوں آزت پہ گئی ہوں بلکل راضی ہے اس کے علاقے کوئی گیل نہیں خیارے گی میں وزیرالہ ہے نا بس ہے کافی ہے تو وہ ایک سلسلہ ان کا رہا ہے اور عمران خان کافی نراض ہوئے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ دونوں سائٹس کو لے کر یعنی پی ٹی کے امیدوار بھی ہائی کورٹ میں جائیں گے اور جو سرکاری ملازمین ان کو بچانے کے لیے بھی حکومت ہائی کورٹ میں جائے گی یہ دو چیزیں ہوگی تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ایک سینٹ کا الیکشن پنجاب میں تو ہو گیا اب کے پی میں الیکشن ہے بلاول صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں اور بلاول صاحب نے وہاں پہنچ کے جو وہاں پر ایکٹیویٹی شروع کی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ جو وزیر قانون تھے نا ویڈیو سکینڈل والے وہ جن کو نکال دیا تھا انہوں نے ہاں وہی سلطان محمد خان صاحب ان کو اب ترلے شروع ہو گئے ہیں وزیر اللہ کیپی کنون کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں آپ ہماری پارٹی کے ہیں یہ ہے یہ پتہ لگے گا یہ جس لئے الیکشن دے رزالٹ آنے کے نا اس لئے پتہ لگے گا خان صاحب نے لیکن یہ ترلے حکومت اب ترلوں پہ یہ مکمل طور پہ ترلے چل رہے ہیں حکومت کے کہ جناب ہمیں ووڈ دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے حمزہ شہباز صاحب رہا ہو گئے ہیں اور حمزہ شہباز کے رہا ہونے کے بعد ایک فوٹو وائرل ہوئی ہے فوٹو وائرل ہوئی ہے تو اس میں مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب ہیں ساتھ مریم اورنگ دیو بھی ظاہر ہے اور اس تصویر نے بہرحال جو مخالفین ہیں ان کے دلوں پر بہت زیادہ جنہوں نے اگل آئی دشمنہ نو اگل لگ دی وہ جو اگل لگی ہے نا ان کو وہ اس لیے لگی ہے کہ سارے کے سارے جتنے شریف فیملی کے بدخواہ ہیں انہوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی تھی اور بہت سارے شریف فیملی کے چاہنے والے بھی اس بات پر یقین کر بیٹھے تھے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان بلکل جڑانا ایک اٹھ کھڑکے دا بہر ہے لیکن ایسا کچھ نہیں نکلا مریم آلدہ بے جیل کے دروازے تک گئی ہیں وہاں سے اپنے بھائی کو ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے کے نکلی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریم نے کہا تھا نا اکی تے اکی یارہ وہ اب گیارہ ہو گئے ہیں تو کلی مریم نہیں سان بھی جاری ہونہ حمزہ بھی آ گیا تو خان جی سوچ لوکی بڑھنا ہے اور اسی بات کو منتظر رکھتے ہوئے انہوں نے حمزہ شہباز کی دوبارہ وارنٹ گرفتاری کے لیے ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے کاروئی ڈالنی شروع کر دی ہے اور وہ یہ انہوں نے کیا ہے کہ جناب ایک کوئی کیس ہے ایف آئیے کا بنایا وہ منی لانٹرنگ کا پچیس سرب روپے کی منی لانٹرنگ کا کیس ہے اور اس میں ایف آئیے نے کہا جی کہ ہم نے ان کی گرفتاری کے لیے اجازت مانگ لیا ہے اور اب ہم حمزہ شہباز کو اس میں گرفتار کرنے جا رہے ہیں اور گرفتار کر لیں گے اب یہ سارا ایک سلسلہ نئے سیرے سے شروع ہو گیا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے اور میرا یہ اپنا اندازہ ہے سیاسی کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن کہ اب ہمزہ نو ہوں اپھڑ نہیں سکتے بس ہے انہوں نے گلنگ نہیں جنیا خان سب کر لیں چل چلاؤ دا میں وقت ہے انہیں ندا جو مرضی کر کے دے لیں ان حالاتیں ندا کابوچ نہیں آنے اب تک کلیت نہیں ملتے انگلے بھی لاکھ